اگر آپ نے اس ویڈیو پہ اس وجہ سے کلک کیا ہے کہ کیا پتا آپ کو اس ویڈیو میں KGF چپٹر 3 سے ریلیٹیڈ کوئی اپ ڈیٹ ملی گی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف KGF چپٹر 3 کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور گائز اگر آپ کو یہ باتیں نہیں پسند آپ کو KGF چپٹر 3 کے بارے میں نہیں سننا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو آپ بلکل دیفنیٹلی اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں ملکم بیک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز اس ٹاپک پہ میں نے آج سے پہلے ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی میں جسٹ سوچتا تھا اور گائز لٹرلی سوچ کے بھی گوز بمز آتے تھے کیا سوچتا تھا کہ جب KGF چپٹر 3 کا ٹیزر آئے گا تو گائز تب کیا ہوگا جسٹ سوچ کے دیکھو کہ KGF چپٹر 2 کا ٹیزر آنے والا تھا کیا بوال مچ گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر آدھی پرشت کا ٹیزر آنے والا تھا کیا بوال مچ گیا تھا ابھی حال ہی میں پتھان کا ٹیزر آنے والا تھا کیا تباہی مچی ہے سوشل میڈیا کے اوپر سالار کا ٹیزر آنے والا ہے کیا چل رہا ہے ہر طرف سالار ہی سالار تو گائز یہ ساری تو KGF چپٹر 3 کے سامنے بلکل چھوٹی سی موویز ہیں سوچو جب KGF چپٹر 3 کا ٹیزر آنے والا ہوگا گائز اس ٹائم کیا ہوگا اس ٹائم کون سا بوال ہوگا لیٹرلی لیٹرلی میں آپ کو ایک بڑی ایمپورٹنٹ بات بتا تھا ہوں ابھی بھی گائز سٹل ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ایسی آڈینس ہے جن کو بلیو ہی نہیں ہے کہ یار KGF چپٹر 3 آئے گی بھی یا نہیں آئے گی ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ایندر ایسی آڈینس ہے جنہوں نے یہ چھوڑ رکھا ہے کہ جب بھی آئے گی دیکھی جائے گی اور گائز ففٹی پرسنٹ ابھی سٹل ایسی آڈینس ہے جو کہ ویٹ کر رہی ہے بری طرح سے KGF چپٹر 3 کا اور یہ صرف انڈین آڈینس نہیں ہے پوری کی پوری دنیا ہے کیونکہ KGF چپٹر 3 میں روکی نے یورپ نکلنا ہے یورپ کا سارا سین دیکھنے کو ملنے والا ہے تو پوری کی پوری دنیا اس ٹائم KGF چپٹر 3 کا ویٹ کر رہی ہے تو جسٹ سوچ کے دیکھو کہ گائز ٹیزر کیا کرے گا جس دن گائز KGF چپٹر 3 کا ٹیزر آنے والا ہوگا اس دن سوشل میڈیا کیا کرے گا جسٹ آپ کو میں بتاتا چلوں جس دن گائز KGF چپٹر 2 کا ٹریلر آیا تھا چپٹر 2 کا ٹریلر آتا گیا تھا تو کہ یوٹیوب کا سرور کریش کر گیا تھا سوچ کے دیکھو وہ تو چپٹر 2 تھی اور ابھی چپٹر 3 کی ہائپ کس لیول پہ ہے کوئی بول نہیں سکتا تو جس دن KGF چپٹر 3 آئے گی گائز اس دن کیا ہوگا میں کہتا ہوں گائز اس دن سب ختم ہو جائے گا سارے کے سارے ریکارڈز بہ جائیں گے پانی میں وہ کہتے ہیں ختم ہو جائیں گے اس دن نام ہوگا تو ایک ہی نام ہوگا اور وہ ہوگا KGF چپٹر 3 دیکھیں بولی وڈ ابھی پتھان آنے والی ہے آپ کو پتا ہے پتھان مووی ہے وائی آر ایف کی اور یہ ایک سپائی یونورس کریئٹ ہونے والا ہے بولی وڈ کی طرف سے جس میں پتھان مووی ہوگی پتھان کے اندر ہمیں رتک روشن اور سلمان خان دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد سلمان خان کی فلم آئے گی ٹائگر تھری ٹائگر تھری کے اندر ہمیں شاروخ خان اور رتک دیکھنے کو ملیں گے پھر رتک روشن کی فلم آئے گی وار ٹو وار ٹو کے اندر ہمیں سلمان خان اور شاروخ خان دیکھنے کو ملیں گے پھر اس کے بعد ایک ہی مووی بنے گی ایک ہی مووی کے اندر یہ تینوں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بولی ووڈ کا وائر ایف بولی ووڈ کے ایونجرز بولی ووڈ کا یونورس گئیز ذرا ہٹ کے آپ نیل یونورس پہ آؤ کیجی ایف یونورس پہ آؤ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیجی ایف چپٹر 3 is not a movie یہ ایک یونورس ہوگا یہ کون سا یونورس ہوگا جس کے اندر ہمیں سالار یعنی کہ پربھاس انٹی آر یعنی کہ انٹی آر 31 دیکھنے کو ملیں گے اور جسٹ سوچ کے دیکھو کہ کیجی ایف چپٹر 3 کے اندر روکی بھائی تو ہوں گی ہی لیکن اگر ان کے ساتھ پربھاس اور انٹی آر آگے ہوئے 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 گائز سوچ کے بھی گوز بمس آتے اگر یہ دونوں نہ بھی ہوں صرف روکی بھائی بھی ہوں تو جس دن کیجی ایف چپٹر 3 کا ٹیزر آئے گا اور روکی بھائی کی ایک لوگ آئے گی گائز میں کہتا ہوں لوگ اپنا موبائل توڑ دیں ملہب ایک جس نا اتنی گائز ایکسائٹمنٹ ہوگی اس دن اتنی فیلنگز ہوگی وہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ ہونے میں 3 سے 4 سال ہیں لیکن خود سوچو کہ ایک ایسی چیز جس کا اتا پتا نہیں ہے یہ تک نہیں پتا کہ اس نے کب آنا ہے 4 سال 5 سال 6 سال کب آنا ہے اور ابھی بھی اس کی اتنی ہائپ ہے تو جب ایک دن رہتا ہوگا گائز ایک دن اس دن کیا ہوگا اور ویوز بھائی چھوڑ دو ویوز چھوڑ دو ہالی ووڈ کے ریکارڈ بریک ہوں گے آپ بولی ووڈ کو چھوڑ دو ہالی ووڈ کیا میں کہتا ہوں کہ باکس آفس کولیکشن سے لے کر ویوز سے لے کر اس دن سب ختم ہو جائے گا ایک ایسا اور جس دن کیجی اف چپٹر 3 آئے گی ڈے ون کے اندر ڈے ون کے اندر گائز میں کہتا ہوں اور کوئی مووی نہیں چلے گی صرف چلے گی کیجی اف چپٹر 3 جہاں جہاں پہ چلے گی وہاں وہاں پہ پھاڑے گی اور ایک ایسی بوکس آفس کولیکشن کا نمبر آئے گا ڈے ون کے اندر جسے دے کے سب لوگ ایک دفعہ کہیں گے دس ایس اینٹ تو گائز آپ لوگ مجھے بتاؤ آپ لوگ کیجی اف چپٹر 3 سے اس کے ٹیزر سے اس کے ٹریلر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں نیچے آپ کا جو بھی مائنڈ میں ہے لے کر بتاؤ ابھی تک کیلئے تائیں ویڈیو بسلیں ضرور کرنا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا یار ایسی مزیدار اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے آئی ہوپ سو آئی نو اس ویڈیو کے اندر گائز کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں تھی لیکن جسٹ میرا کیجی اف چپٹر 3 کو لے کر یہ ایک اپینین تھا ایک میرے مائنڈ میں چلتا رہا تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے خوپ سو آپ کو برا نہیں لگا ہوگا آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا اگلی آنوالی ویڈیو میں حرکے گا تھانکس فور ووچنگ